اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جس ٹوپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنی نویت کا بڑا الگ سا ٹوپک ہے لیکن یہ سوال آیا ہے آپ لوگوں کی طرف سے اسی کو ایڈرس کر رہا ہوں سوال کچھ اس نویت کا ہے کہ ساتھ صاحب ایک شخص ہے ہمارا جاننے والا ہے ایک عرصے سے ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن بہت عرصے سے اس کی یاد بہت آتی اور پتہ چلا کہ جس عرصے سے ہم نے اسے یاد کرنا شروع کیا وہ وہی زمانہ تھا جس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا جب تک وہ زندہ تھا اس کی یاد اتنی آتی نہیں تھی اور اس کے جانے کے بعد اس کی یاد بڑی زوروں سے آتی ہے حالانکہ ہمیں تو خبر بھی نہیں تھی کہ وہ دنیا میں رہا ہی نہیں وہ کسی اور دیس میں رہتا تھا ہم کسی اور دیس میں رہتے تھے لیکن جب ہمیں خبر ہوئی تو شدت سے حساس ہوا کہ ایسا آخر کیوں ہوتا کیا وجہ ہے کہ اللہ عز و جل چاہتا ہے کہ ہم اس کے لئے دعا کریں اس کی گناہوں کی بخشش کریں اسے عیسال کریں کیا وجہ ہے یاد رکھو سورہ بقرہ کی میں ایک دعایات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اللہ عز و جل فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٢٠ی ون میں کہ اے لوگوں تمام لوگوں سے مخاطب ہے یا ایوہ الناسو یا ایوہ الناسو عبدو ربکم عبادت کرو تم اپنے رب کی کون ہے وہ رب وہ تمہارا اور ہمارا پالنہار ہے وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے الَّذِي خَلَقَكُم اور ایسا پالنہار ہے جو تمہارا خالق بھی ہے اور صرف تمہارا ہی نہیں وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم اور تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ان کا بھی وہی خالق تھا وہی خالق ہے تو اے میرے بندوں اے لوگوں یہ تمام معاملہ اللہ عز و جل نے تمہارے لئے کیوں رکھا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم اس کی عبادت کے ذریعے تقوی حاصل کرو تقوی کیا ہے پرہزگاری پرہزگاری کیا ہے رب سے محبت اس درجہ کمال کی محبت کہ گناہوں سے بندہ دور بھاگے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے اور نیکیوں کی طرف رغبت کرے کہ میرے رب کا حکم ہے اس سے وہ راضی ہوتا ہے یہ تقوی ہے ٹھیک ہوگی بات تو اب دیکھو کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارا الہ ہے وہ ہمارا خالق ہے تو اس نے ہمارے لئے بعض انتظامات کی ہیں تاکہ ہم فلا پائیں ہم تقوی کا راستہ اختیار کریں اور وہ لوگ جو تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیے نمبر پچیس میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُتُ پہلے یا ایوہا ناس تھا تمام لوگوں سے مخاطب تھا تو ان لوگوں میں جو ایمان لے آئیں تو میرے پیارے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں وہ عمیر الصالحات اور ساتھ نیک عمل بھی کریں انہیں بشارت دے دو کس چیز کی کہ ان کے لئے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں ان کے لئے نعمتیں ہیں اور وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی ذات بہت مہربان ہے بہت کریم ہے بہت رہیم ہے تو یس کبھی کبھی آپ کے دل میں کسی کا خیال آ جاتا ہے ایسی پیچھے پیچھے اور آپ اس کے لئے دعا کر دیتے ہو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے آپ اللہ کے بندوں پہ رحم کرو اللہ آپ پہ رحم کرے گا یاد رکھو تو کسی کے لئے دعا کر دینا کسی کے لئے دل کا تڑپنا یہ رحم کا انصر ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے چاہے تو ایسی بھی معاف کر سکتا ہے لیکن آپ کو وسیلہ بنا رہا ہے کہ تم اس کے لئے دعا کرو نیکیاں کماؤ اپنے درجات بلند کرو اپنے لئے جنت کا راستہ آسان کرو اس کو تو ویسی بخش دوں گا اس لئے تو تمہارے دل میں خیال دالا اسے تو ویسی بھی بخش دیتا اس کے لئے تو کوئی ہے ہی نہیں نا بات لیکن ہمیں جو ذریعہ بنا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم پر بھی احسان کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بندے کے لئے دعا کریں اور وہ اسے معاف کر دے ہماری دعا کی وجہ سے اور ہماری دعا کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب دے دے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے کلکرہ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لئے بھی کسی کے دل میں خیال ڈال دے اور وہ ہمارے لئے دعا کر دے دیکھو نا کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پیارے بچھڑ جاتے ہیں کسی کے جوان اولاد ختم ہو گئی کسی کے ماباب چلے گئے کسی کے نانا نانی دادا دادی چلے گئے کسی کے چاچا ماما پھپی خالا چلے گئے بھائی بہن جدہ ہو گئے بھانجا بھتیجا مختلف رشتے ہیں نا جدہ ہو گئے شوہر بیوی جدہ ہو گئے اب ان کی یاد کے ذریعے جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو دیکھو وہ وقت ہم کسی بھی چیز میں گزار سکتے تھے رب سے دعا کی تو وہ رب کی یاد میں وقت گزر گیا اور اس کی یاد میں جو وقت گزرا ہے اس کے ذکر میں جو وقت گزرا ہے اس رب کائنات سے مانگتے جو وقت گزرا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا تو کوئی نعم المدل ہے ہی نہیں دنیا ہے ہی نہیں دنیا اور اس کی ہر شئے تو ہیچ ہے بے وقت ہے بے معنی ہے مگر ان چیزوں کے جو رب سے جڑی ہوئی ہے ایسا شخص جو رب سے جڑنے کی تعلیم دیتا ہو اور ایسا شخص جو رب سے جڑنے کی تعلیم لیتا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر میں محب ہوتے ہوں اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تو دیکھو نا رب سے جڑو گے نسبت قائم ہوگی تو احسنہ تقویم پر ہوگے جو لقت خلقنا الانسانہ فی احسنی تقویم اور رب سے جڑو گے نہیں تو اسفلہ سافلین ہوگے سب گرتوں سے گر جاؤ گے اور سب گرتوں سے گرنے سے بچنے کے لیے اور اسفلہ سافلین سے نکلنے کے لیے اور احسنہ تقویم پر رہنے کے لیے کیا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ٹھیک ہے نیک عمل سے یہاں تک محدود نہیں ہے کہ مسلے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لی قرآن پڑھ لیا زکاة دے دی روزے رکھ لیے حج کر لیا ارے ہمارے اوپر حقوق العباد بھی تو ہیں ہم تو حقوق اللہ ہی صرف پورے کر پاتے ہیں حقوق العباد سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں کہ کرنا ہی نہیں کسی سے اچھے بول بول دو کسی کا دل نہ دکھاؤ کسی سے محبت پیار سے بات کر دو ارے کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ دو اپنی بیوی کے موں میں نوالہ توڑ کے ڈال دو آہا اس کا بھی ثواب ہے اپنی اولاد کے لیے حلال کماتے ہو اس کا بھی ثواب ہے اپنی بیوی کو خوش کرتے ہو نا یا بیوی شوہر کو خوش کرتی ہے اللہ اکبر ثواب ہے نیکی کے کام ہے مہباب کے ساتھ اچھے سے بیٹھ جاؤ تھوڑی تیرے ٹائم لگا لو پیار سے مسکرا کے بات کر لو سبحان اللہ وہ رب کائنات دیتا ہے آپ اس کی تعلقوں کو مضبوط کرو محلے کی محلے داری میں اچھا سنوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ پیار محبت سے پیش ہو غرور و تکبر سے بچو غصے سے بچو فساد سے بچو عنات سے بچو بغض سے بچو چغلیوں سے بچو غیبت سے بچو تبردست زندگی ہے بہترین تو نفس کی تربیت تو یاد رکھو یہ جو خیال آتا ہے نا رب کی طرف سے دل میں فلاں کے لئے دعا کر دو فلاں کی یاد ستاتی ہے اس جس کی یاد ستا ہے اس کیلئے دعا کر دیا کرو یہ رب کی طرف سے انتظام ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو اس لئے دیکھو جب آپ دعا کرتے ہو نا تو دعا کر کے مطمئن ہو جاؤ مسئلہ میرے پاس سب سے زیادہ کیا آتا ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں سبر بھی نہیں آتا دعا بھی کرتے ہیں اتمران بھی نہیں ملتا کیونکہ ہم نے دعا کے مقصد کو پایا ہی نہیں ارے یار اپنی عرضی اس کوٹ میں رکھ دی ہے اور اس کوٹ میں عرضی ریجیکٹ ہوتی نہیں یاد رکھو رب کائنات کے عدالت میں جب عرضی آ جائے ریجیکٹ نہیں ہوتی وہ ملے گی کب وہ اللہ تیہ کرتا ہے ہم جلدی مچاتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمیں ہماری مرضی سے عرضیاں پوری کر کے دو نا نا وہ حکیم بھی تو ہے وہ حکمت والا بھی تو اسے پتہ ہے کس کو کب کہا کیا کتنا دینا ہے آپ نے عرضیاں ڈالتے جاؤ اور مطمئن ہو کے بیٹھے جاؤ سکینہ میں بیٹھے رہو تسکین کے ساتھ بیٹھے رہو اللہ سکون اتارتا ہے لوگوں کے دلوں میں کیسے اترے گا جب مطمئن ہوگے مطمئن کیسے ہوگے ایمان کی دولت سے اسے پیدا تو کرو سمجھو تو صحیح اللہ نے یہ کہا کہ انسان خسارے میں ہے مگر وہ نہیں جو ایمان لائے ایمان تو لاؤ ایمان تو لاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو تو صحیح عمل السالح کرو تو صحیح پھر دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے اور پھر ساتھ وطواصہ وبلحقی اور حق کے ساتھ جمع بھی رہے اور صبر کے ساتھ صبر کے ساتھ صبر کیوں نہیں آتا وہ تو کہتا ہے جو حق اور صبر پہ جمع ڈٹے رہے ایمان لائے نیک عمل کی حق سچ پہ جمع رہے صبر کیا انہوں نے تو وہ لوگ ہیں کہ فلاہم عجرون غیر ممنون ان کے لئے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر ہے کبھی نہ ختم ہونے والا عجر چھوڑ کے بے صبرے بے چین ہوئے جاتے ہو کیسے سوداگر ہو کیسا سودا کرتے ہو سودا تو ٹھیک کر لو اپنا اپنے سودے تو ٹھیک کر لو رب کائنات کہہ رہا ہے کہ فلاہم عجرون غیر ممنون ہمیں کہتے ہیں جی صبر ہی نہیں آتا کسی کو کہو عجیب سی بات لگے گی عجیب سی بات لگے گی بہرحال اللہ تعالی بہتری کرے بات کئی باتوں کی باتیں عجاب سے کر لی کیونکہ کئی سوالات آ رہے ہیں کسی کا کچھ کھو گیا کسی کا کچھ کھو گیا کسی کا کوئی بچھڑ گیا کسی کا کوئی بچھڑ گیا کسی کو کسی سے محبت ہو گئی تھی کبھی زندگی میں وہ اسے ملا نہیں اور ملا نہیں اب پھر کبھی اب مل نہیں سکتا کیونکہ وہ دنیا میں رہا نہیں تو وہ دل تڑپ رہا ہے وہ دل تڑپ رہا ہے کہ خبر ہوئی کہ وہ اب رہا نہیں اللہ اکبر جو اب وہ رہا نہیں تو کیا اس کے لئے دعا کر سکتا ہوں کیا خواتین پوچھتی ہیں اس کے لئے دعا کر سکتی ہوں دعا کرنے میں تو کوئی ممانع عد نہیں ہے اپنی نیتوں کو خالص رکھو پس یہ بات یاد رکھو اپنی نیتوں کو خالص رکھو اس میں تمہا نہ رکھو کوئی حرص نہ رکھو کوئی غرض نہ رکھو رب سے مانگو وہی اسی کی ذات ہے جو دیتی ہے اس کے سوا کوئی نہیں دیتا وہی بالنہار ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے لیکن یاد رکھو ایک اور بات بتاتا چلو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک عورت شادی شدہ بھی ہو اور کسی کو اس نے زندگی میں چاہا تھا وہ اسے نہیں ملا اس کے لئے دعائیں کرتی رہیں دعا کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے لیکن ایک لمحے کو دیکھو کہ آپ کی توجہ کا مرکز آپ کا شوہر ہونا چاہیے نہ کہ نہ ملی ہوئی محبت سوچے اس طرح شوہروں سے بھی کہتا ہوں آپ کی محبت کا مرکز اور محور آپ کی بیوی ہونے چاہیے نہ کہ ایک وہ عورت جو آپ کو ملی نہیں سوچیے گا اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا ملتے ہیں پھر اگلی تفاہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں پھر بالکاتہ